اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کچھ سکون کی باتیں جانیں گے جب یہ باتیں ہم جانتے ہیں تو ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور ہمارا علم بھی بڑھتا ہے تو آج کی سکون کی باتیں ہیں کہ آہستہ آہستہ کھانا کھانا انسان کی وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آجائیں جب اللہ کو پسند آگئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آجاؤ گے جو آسو اللہ کی یاد میں نکلیں وہ آسو اللہ کو بہت پسند ہیں جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیب سے مدد بھی لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا اللہ ایک سجدے میں مان جاتا ہے اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لو کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد کرتا ہے جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں اس لئے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا انہیں نرم رکھو دل محبت سے نرم ہوتا ہے اور زبان اخلاق سے بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا ملا کر بھی گرا نہیں سکتی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے پھر بھی وہ اللہ کو سجدانہ کرے ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے وہ دراصل اللہ تمہیں تھام لیتا ہے اب وہ تمہیں ٹوٹنے اور گرنے نہیں دے گا کیونکہ اب اللہ نے تمہیں تھام لیا ہے انسان تب تکلیفوں میں آ جاتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتا ہے اس لئے ہمیشہ اللہ کو مصبوطی سے پکڑ کے رکھیں نہ کبھی گرو گے اور نہ ٹوٹو گے نبی کریم نے فرمایا کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی بھرتے ہیں ایک صحت دوسری جوانی جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کے لئے مشکل بنا دی جاتی ہے اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے جب ساری دنیا مو فیر لے پھر بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے قرآن بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو کمزور نہ پڑو غمگین نہ ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت علی فرماتے ہیں دنیا میں جب سکون ہوتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری خوبصورتی نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل دیکھتا ہے دنیا جو بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا جسے روزہ کہتے ہیں اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی روشنی میں رزق دینے والے کو تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا مگر اس دل کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ دل کہتے ہیں لیکن وہ زندہ بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو ایسی چیز کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں اور پھر وہ تھک کر واپس اپنے اللہ کے پاس آ جاتا ہے جب اللہ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتے ہیں لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوا مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ تمہیں کیوں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یہ نہ سوچو کی اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراں کیوں نہیں دیتا اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر لوگوں میں عزت دیتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی یہ کچھ سکون کی باتیں تھیں جو اس سے ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے یہ خاص باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے علموں میں اضافہ ہوتا ہے تو ویڈیو کیسے لگی مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ